یہ چیز ایسی ہے کہ ہر گھر کا مسئلہ ہے ہر دکان کا مسئلہ ہے حکومت پتہ نہیں کیا مسئیبت ہے ہمارے پاس تو جو نگران آتے ہیں ان کا بھی کوئی جو نگرانی کرنی ہے وہ بھی نہیں ہو رہی ان کا کام ہے ہماری نگرانی کریں خالی صرف الیکشن کی نگرانی وہ تو پتہ نہیں ہوتے نظر نہیں آ رہے ان کو چاہیے خدا کے لیے یہ جو بڑھایا ہے آپ نے بجلی کے ریڈ جو بڑھایا ہے جو پٹر ان کو واپس لیں قوم تباہ ہو جائے گی ہم تو کھائی کی کنارے پہ کھڑے ہو گئے یہ خود سے آواز لگ رہی ہے یقین کریں مجھے لوگ مجبور کر رہے ہیں کہ آپ شٹر ڈاؤن کا اعلان کریں آپ سڑکوں پہ آنے کا اعلان کریں میں کہہ رہا ہوں کہ حکومت مربانی کرتے ہمیں سڑکوں پہ نہ لائے ہمارے کاروبادر نہ بند کرائے ہم پہلے بھی بڑی مشکل سے ہیں براہ مربانی اس پہ سنجیدگی سے کوئی بندہ غور کرے اس وقت وہ ظلم ہو چکا ہے کہ یہ جو آوازیں آ رہی ہیں دیکھیں آزاد کشمیر کی حکومت نے واپس لے لیا ہے ہمارے کراچی کے تاجر جو ہیں وہ لڑ پڑے آئے اس کے ساتھ یہی حال ہوگا کہ ادھر بھی لوگ مجھے لگ رہے کہ لوگ بل جمع نہیں کرائیں گے اور مجھے لوگوں نے کہا ہے آپ یقین کریں میں ہلفاں کہہ رہا ہوں مجھے لوگوں نے کہا ہے جی ہم جمع کرنے سے انکاری ہیں تو جب کوئی قوم انکاری ہو جائے گی تو کیا ہوگا حکومت کے حکومت وقت کو جو بھی کچھ ہے نگران ہے ان کو ہمارے ساتھ بیٹھ کے یا آز خود سے یہ اعلان کر دیں کہ جو ہم نے اضافہ کیا ہے اس کو ہم واپس لیتے ہیں نہیں تو ملک میں پہلے ہی اتنے بوران ہیں رہے کہ اجوال پلوٹ صاحب انفورچنیٹلی جو کے ٹیکر گورنمنٹ ہے اس کا پولیٹیکل کیپیٹل تو ہے کوئی نہیں وہ الیکٹڈ گورنمنٹ نہیں ہے وہ ووٹ لے کر تو آئی نہیں ہے نہ کسی کو جواب دیں یا اسحاق دار ہوں آپ سوال تو اٹھا سکتے ہیں لیکن یہاں پہ سوال کسے کیجئے اصل بات یہ ہے کہ دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں وہ شوکت عزیز ہوں وہ شوکت ترین ہوں حفیظ پاشا ہوں حفیظ شیخ ہوں حساق دار ہوں یہ کوئی بھی ہوں یہ سارے ادھر ہی سے آتے ہیں آئی ایم ایف بھیجتے ہیں اور ہمارا خزانہ ان کے حوالے ہوتا ہے یہ جو نگران حکومت ہے یہ باقی نگران حکومتوں سے مختلف ہے یہ نگران حکومت کو اختیار دے کر گئی ہے جو پارلیمنٹ پہلے چلی گئی ہے کہ یہ سارے کام کر سکتے ہیں ملکیں جب یہ سارے کام کر سکتے ہیں یہ اوپر نیچے بھی کر سکتے ہیں یہ مطلب سارے اختیارات میں خود دیکھا ہے قومی اسمبلی میں بل پاس ہوا ہے وہ اختیارات ان کے پاس موجود ہیں خالی یہ نگرانی کرنے نہیں آیا ہے الیکشن کی یہ ادھر کی نگرانی کی بھی ان کو پارلیمنٹ نے اجازت دیا جو بھی ٹوٹا بھجا تھا وہ پچھلا جو چلا گیا جس نے سولہ ماہ میں سیاسی ادم استقام پیدا کر کے ملک میں سارے بوران اتنے بوران اب شدت اختیار کر رہے ہیں کر کے ہیں وہ آئینیوں وہ سیاسیوں یا یہ جو اس وقت بجلی کے بلوں کا بوران ہے پیٹرول کا ڈالر کی اونچی اڑان ہے اس نے ہمیں ابھی یقین کرے میں کہہ رہا کہ ہم کھائی کی کنارے پہ کھڑے ہیں اور کسی وقت گر جائیں گے ایک دم اب جب لوگ نکلیں گے قومت کو سنجیدگی سے لینا چاہیے اس کو بڑے وسوق کے ساتھ میرا تجربہ ہے اس وقت قوم تپی پڑھی ہے تاجر تپا پڑھا ہے یہ جب نکلے گا یہ کسی سیاسی جماعت کے کہنے پہ نہیں نکلیں گے لوگ یہ جب نکلیں گے تو ان واپسی ناممکن ہوگی یہ نو پوری قوم سڑکوں کے اوپر آ جائے بچوں سمیت تو ان کو سمالنا مشکل ہو جائے خدا کے لئے بھی بھی باقی جس کی قیادت کوئی مرکز سے جو تاجر اتحاد ہے وہ بغیر کسی کی انسٹرکشن کے نکل رہے ہیں اپنے تے ہی جا رہے ہیں میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں پورے پاکستان کے تاجروں کا صدر ہوں الحمدللہ پورے ملک جائے وہ چمن سے لے کر باول پردہ ہیں یا کراچی سے آزاد کشمیر تک یہ آز خود سے ایک آواز آ رہی ہے اور مجھے مجبور کیا جا رہا ہے کہ میں اعلان کر دوں ہڑتال کا یقین کریں مجھے اس وقت سخت اٹنشن ہے تو آپ کی برکزی مجلس حاملہ کیا سوچ رہی ہے کوئی اجلاس بلا رہے ہیں آپ دیکھیں مجلس حاملہ سے جی جی میں مجلس حاملہ سے دیکھیں اجلاس بلانا لوگوں کو کراچی سے بلوچستان سے بلانا آج کل تو یہ سوشل میڈیا ہے ہم اسی پہ بات کر لیں گے بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں عجمل صاحب آپ دیر کیوں کر رہے ہیں میں حکومت کو یہ ٹائم دے رہا ہوں کہ مربانی کرے سے پہلے کہ میں اعلان کر دوں کہ ملک میں شٹر ڈاؤن ہوگا تارے تاجر ایک کروڑ تاجر ہے ایک کروڑ تاجر جب سڑک پہ کھڑا ہوگا پتہ لگے گا ان کو کہ یہ کیا ہوا ہے میں نہیں چاہتا ہوں میں ملک میں میں چاہتا ہوں دیکھیں میں الٹی میٹم دینا نہیں چاہتا ہوں حکومت مربانی کرے اس کو فوری طور پر واپس لے لے الٹی میٹم میں پھر جب دوستوں کی رائے آ جائے گی پریس کانفرنس کے ذریعے مطلع کر دوں گا لیکن میں وان کر رہا ہوں کہ برائے مربانی وزیراعظم صاحب آپ کے پاس اختیار ہیں یہ نہیں آپ کہیں میں اس خالی نگران ہوں الیکشن کے نگرانی آپ کو اسمبلی اختیار دے گی ہے سارے کاموں کا آپ ادھر توجہ دیں عوام پر اور یہ جو عوام اس پر بران یہ جو بران ہے لیکن عجبال ملوٹ صاحب ابھی جو لوگ قانون کو ہاتھ میں لے رہے ہیں جو اپنے میٹر کٹھوا رہے ہیں اور پھر جو لوگ آ رہا ہے جو عملہ آ رہا ہے اس کو یرغمال بھی بنا رہے ہیں موقع پر یہ عدالت لگا رہے ہیں تو ان تاجروں کو کیا کہنا چاہیں گے یہ تو دھینگا مجھتی ہے سر اس طرح سے تو معاملات خراب ہوں گے اور جو عملے کے لوگ آتے وہ تو بچارے خود میٹر کٹھوا کے اپنے گھروں کے اندر گورنما گھروں میں ٹمٹماتے ہوئے دیوں کو گھورنے پر مجبور ہے مجھے مجھے یہ بتائیں کہ وہ دندناتے پھر ہیں آئے دن لوگ اب گاڑیاں روکے ان سے سمان اتار لیتے ہیں یہ ڈکیتی ہیں اور یہ مختلف جنوبی پنجاب سے مجھے کئی تاجر نمہندوں نے کہا ہے اب جب یہ کام شروع ہو جائے گا لوگ موٹر سیکر رستے میں کھڑا کر دیں گے آپ سے ساری چیزیں لے لیں گے تو اس نے کیا قصور کیا ہے کہ جو کہتا ہے یار میرا بل وہ کہتا ہے میں جمع کرانا چاہتا ہوں اس پہ جو اضافہ کیا اس کو واپس کرو نہیں تو میں نہیں جمع کراؤں گا اب کتنے لوگ ایک کروڑ تاجروں کی بجلی یہ چوبیس بائیس کروڑ لوگوں کی بجلی یہ جو کمپنی ہے اس کی بجلی کی وہ کٹ لیں گی یہ بوران آ جائے گا یہ لڑائیوں کراچی میں لڑائی ہوئی ہے تاجروں کی اور ایس کو کی ایس کو کی اسی طرح یہ اسلامباد میں بھی ہو سکتی ہے یہ بجاب میں بھی ہو سکتی ہے تاجر برادری کو قرم رہنے کی درخواست کرتے ہیں بلکل کرتا ہوں لیکن حکومت کو بھی یہ کہتا ہوں کہ اس کو واپس لے لیں دیکھیں میں کب تک وہ نمائندہ یا وہ حکومت جو عوامی احساسات کا خیال نہ رکھے میں جن کا نمائندہ ہوں میں ان کے لیے پچاس مرتبہ جیل کاٹی ہے میں دیکھیں میرے جو لوگ جن کا میں نمائندہ ہوں اگر وہ مجھے آواز لگائیں گے تو میں ہر قربانی کے لیے تیار ہوں حکومت کو چاہیے کہ ان کی بات ابھی سے سن لیں یاد ہوگا آپ کو پچھلی حکومت میں یہ جو ابھی گئی ہے سولہ ماہ والی اس نے آتے ساتھ تین ہزار پیٹ بجلی کے بلوں پر ٹیکس لگا دیا تھا فکس ٹیکس لگا دیا تھا جب شور مچا تو مریم صاحبہ نے شباز شریف صاحب کو فون کر کے کہا کہ اس کو واپس لے لیں ادھر لوگ ہمارے خلاف ہو گئے ہیں اس وقت قوم سخت تپی پڑی ہے جتنے بھی یہ لوگ بیٹے خدا کے لیے اس ملک میں سیاسی استقام لائے جائے آپ سے بڑا سانہ سا سال ہے آپ اس حکومت سے بار بار مطالبہ کر رہے ہیں آپ کو لگتا ہے اس حکومت کے ہاتھ کچھ ہے کیونکہ آئی ایم ایف تو کتن یہ نہیں چاہے گا کہ کہیں کوئی سبسٹی دی جائے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بجلی کے بلوں میں کمی کی جائے یہ جو ٹیکسز بڑھائے گئے ہیں ان کو فل فور واپس لیا جائے کیا حکومت اس کی متحمل ہو سکتی ہے یہ ان کے ہاتھ میں کچھ ہے پھر دیکھیں حکومت پھر ایسا کر لے یا ان کو راضی کر لے یا قوم کو راضی کر لے دو میں سے دیکھیں یہ بائیس کروڑ لوگ ہیں ان کو کیا پتا کہ آئی ایم ایف جب بھی آتا ہے ٹیکنیکل گفتگو کرتا ہے ان لوگوں کو کیا پتا آئی ایم ایف کون ہے ہمیں آج تک قوم کو کسی نے نہیں بتایا جو ٹی وی چینل بھی ہمارا معاشدان بیٹھو وہ ٹیکنیکل گفتگو کرتا ہے لیٹریسی ریٹ ہمارا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا وہ بات کیا کر رہے ہم نے کئی مرتبہ کہا ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہمیں بٹھائیں ہم انہیں کہیں کہ ہماری پالیسی ہمارے مطابق بنایا کریں یار یہ غریب ملک ہے یہ تباہ شدہ ملک ہے اس کا دیکھیں حکمرانوں نے تباہ کر دیا فضول کے خراجات جو ہمارے ہیں نا میں آپ کو کیا بتاؤں کہ کیا ہوتا رہا ہے اسمبلی یہ جو سولہ مہینے اسمبلی چلی ہے ایسے چلی ہے جیسے یہ ان کا اپنا گھر اوہ پتہ نہیں کیا کیا سولہ مہینے والے تو بھنگڑے ڈال کر چلے گئے کہ ہم نے ملک کو دیوالیے سے بچا لیا ہے وہ تو یہ بھنگڑے ڈالتے ہوئے گئے ہیں اور یہ بیانیاں بناتے ہوئے گئے کہ ہم نے ملک کو دیفالٹ سے لکھا رہا ہے نہیں کون کہاں دیفالٹ کر رہا تھا یار کوئی نہیں دیفالٹ کر رہا تھا یہ سب جھوٹ تھا ان کی ناکامیوں کے ساگڈار صاحب کو ایسے لائے جا رہا تھا جیسے ٹارزن کی واپسی ہو رہی ہے اس نے کیا کیا ہے کالا بیگ اٹھایا پھر واپس چلا گیا اوہ بھائی اس کو ادھر پوچھنا چاہیے تھا ادھر آئے نہ کسی جگہ کسی ظلے میں جائے قوم اس سے پتہ کریں کہ ساگڈار صاحب آپ نے کیا ظلم کیا ہے کیوں آپ کی آتے ساتھ یہ ظلم کیوں ہو گیا ہے سولہ مہینوں میں آتے ساتھ سارے سارے جو عدم استقام تھے معاشیوں سیاسیوں آئینیوں سب شدت اختیار کر گئے ہیں یہ اس وقت میں میں وہ آواز دے رہا ہوں آپ کو جو پوری قوم کی آواز ہے جو ایک کروڑ تاجروں کی آواز ہے اس وقت عام آدمی بھی یہی بات کر رہے ہیں آپ خریدار سے جب ہم کھڑے ہوتے ہیں خریدار آ کے یقین کریں جو گھالیاں دیتا ہے سن کے پریشانی ہو جاتی ہے